تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگرلیوں میں شریک ہو جائیں کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی لہذا اس کی اجازت نہیں ہے اس پر پوری امت کا اجمع ہے کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں مذہبی رسومات ہیں ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں ہمارے مذہب میں اجازت نہیں تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے ہمارے مذہب میں کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے کہ اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے اور تو یہ منافقت ہے کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اتمنان ہے کہ وہی کہتا ہے کہ دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا دین اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی ملتی ہیں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دی ہیں ایک عید الفطر اور عید الازحا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر فطر اور عید الازحا ہے تو یہ بھی مناو اور وہ پرانا جو آ رہے چلو وہ بھی مناتے رو اس کو منع کر دی اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دی ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگرلیوں میں شریک ہو جائیں کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی لہذا اس کی اجازت نہیں ہے ہاں قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی گنجائش دی ہے کہ اللہ انتا تقو منہم تقاہ کوئی خطرہ ہو اندیشہ ہو آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے اور اگر آپ نے بالکل ہی بائیکارٹ کر کے رکھا تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ یعنی آپ پہ ظلم زیادتی کریں گے تو ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی سے بچنے کے لیے جس حد تک آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا گنجائش ہے اس میں جس حد تک آپ ان کے ساتھ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں تو کریں لیکن بلا وجہ بڑھ چڑھ کے ان رسومات میں حصہ لینے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے